مدشتہ جمعہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مالا کردی ویڈن میں جو آرمی ایکشن ہو رہا ہے اس کا واقعاتی پرس بندر بیان کیا تھا اور اس کے جو ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں ان کا سکتی ہے اب صورت حال یہ ہے کہ وہ ایکشن جو ہے پوری شدت اور پوری قوت کے ساتھ جاری ہے اگر کہ خبر متضاد آتی ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ باجور بھی کل خالی کرکر آیا جاتا ہے کبھی با لوگتا ہے پھر باجور کے اندر کی اس لوگ ہیں جو فاکس ہیں جن پر ابھی مقابلہ جاری ہے بارک بڑے پرمانے پر حلاکتیں ہو رہی ہیں فوجی حلاکتیں بھی ہو رہی ہیں اور جسے کولیٹرل کہا جاتا ہے کہ جو عام شہری ہیں جو وہاں کے عام لوگ ہیں ان کے بھی حلاکتیں بڑے پرمانے پر ہیں اور پھر جو ایکسوڈس ہوا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ بائیس لاکھ تک قعدات پہنچ چکی ہے ان لوگوں کی جو اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے ہیں یا تو وہ اپنے دور دراز کے اقربہ کے پاس جا کر ان کی مہمان بن گئے ہیں یا پھر وہ کیمپوں میں آئے ہیں اور کیمپوں میں آنے کے لیے دو دو دن پیدل چلنا پڑا ہے اور اس میں مرب بھی تھے بچے بھی تھے ایک بہت بڑا کیوں سمجھیں جیسے کہ کہا تھا میں نے بتایا کہ آپ کو بیرون اقوامی ایجنسیاں سے رہی ہیں یہ بہت بڑا انسانی علمیہ ہو سکتا ہے human tragedy بہرہ یہ اسورت کے حال ہے جس میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتا ہوں سوائے اللہ سے دعا کرتا البتہ ممکنہ نقائم جو میں نے بتائے تھے ان میں سے جو بہترین نتیجہ نکل سکتا جو ایک آل تبلکی میں اختیار کیا جاتا اسے رض کر دیا گیا وہ کیا تھا کہ نظام عدل وہاں قائم کر دیا جاتا ان کا تو کوئی اور مطالبہ ہی نہیں وہ انہیدہ ہونے چاہتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہمارا شاہدی نظام عدل ہمیں واپس نہیں بس ایک لکاتی نقائم اگر یہ ہو جاتا تو اسلامی شریعت کی برکات ظاہر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے پھر اولاں صوبہ صلحہدی مطالبہ ہوتا یہ تو بڑی بابرکت شہر ابھی بھی دو پھر تھوڑا پاکستان مطالبہ کرتا ہے جب خیر ہے ملائی ہے مہتنگ ملائی ہے سپیڈی جسٹس مل رہا ہے اور یوں سمجھئے کہ مغیر خرچے کی تقریب میں مل رہا ہے تو ظاہر باطل کون کو سمجھ کرے گا اور یہ اس طریقے سے پورے عالمی سطح پر اسلامی قوانین کے نفاس کر گئے امکان خوش نہ رہا ہے تاریخی ایک بار کو یاد دلاتا ہوں کہ آج سے کم سے کم تیس پہنٹیس سال پہلے جسٹس کاردلیس نے یہ کہا تھا کہ مسلمان ملکوں میں اسلامی قاون مابد ہونے چاہیے برطانیہ میں پرسکل لوگ میں مسلمانوں کو آزادی دے دی گئی ہے اپنے خوانین پر آبکتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ طرح یہ خوانین تو بہت اچھے ہیں بہرحال یہ امکان سبے دست رد کر دیا گیا جبکہ یہ ایکشن جو ہے چرو کر دیا گیا اب اس کے تین امکانات ہیں اس ایکشن جی فوری طور پر کامیاب ہو جائے اچھی کہ اور مکمل کامیاب ہو جائے جس کے امکانات بہت کم ہے اگر ہو بھی گیا تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ ہم نے اپنی جانے دے کر فوجی جانے کی اور عوام کی جانے دیں اصل میں امریکہ کو بحقوس کیا امریکہ کہتا ہے ہنے خطرہ ہے پاکستان کے قبائلی علاقے جو ہیں وہ اصل میں اب انقائدہ کا برکت بن جئے ہیں ہمیں خطرہ ہیں تو ہم تو انہوں نے پچھا رہے ہیں جیسے پہلے افغانیوں نے جانے دے کر روس کا بیڑا غرض کرایا اور امریکہ کا دشمن جو تھا برابر کا بند مقابل جو خطر ہو جانے دیں افغانیوں نے اور مسلمان مزاہدین جو کہاں کہاں سے آ کر جو مر گئے اسی طریقے سے اب یہ ہوگا اگر ہو گیا کابیاب لیکن یہ کابیاب اس معنی میں ہو نہیں سکتا ناممکن آدمی سے کہ خاتمہ بالکل ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے نہیں وہی ہوگا جو افغانستان میں ہوا یہ ایک وقت میں آ کر ٹھیک ہے آپ کا قبضہ ہو گیا امریکیوں نے پورا کمزہ کر گیا تھا لیکن پھر کیا ہوا پھر وہ جو گوریلا شروع ہوا ہے انسرجنسی طالبان کی افغانستان وہی یہاں ہو گیا کوئی فرق ہے نہیں یہ چھوٹا سا افغانستان ہے یہ افغانستان بہت بڑا ہے یہ چھوٹا سا یہ جو ٹرائنگل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کوہ ہمالیہ اور کوہ ہندوکش کے درمیان یہ علاقہ جو ہے اس کا زیادہ علاقہ پاکستان میں چھوٹا سا علاقہ اس ٹرائنگل کا افغانستان میں بہرحال یہاں پر گوریلا ایکٹیوٹی جاری رہے گی ہمیں فوج رکھ بھی پڑے گی تغیر لنسے تک اس کے لئے اخراجات ہوں گے ہمارے بس میں تو ہیں امریکہ سے ہر وقت جو ہے ہمیں بھیک مانگنے پڑے گی اس کے نتیجے میں کیا ہے جب امریکہ کی پالیسیز نہیں ہیں ان کو کمون کرنا پڑے گا اور امریکہ کیاں دباؤں کیا ہے بھارت کا وہ اس وقت اس نے کام چاہتا ہے اور ہمارے بارے میں چاہتا ہے بھارت کے تابع ہوتا رہا سکتے ہو تو رہو ورنہ تمہارے اس سے مکوے توٹ دیا جائے کیونکہ چائنہ کو اب روکنے کے لئے تنٹین کرنے کے لئے اب ہاتھ مصبوت کرنے ہیں بھارت کے اور راستے میں یہ پاکستان آ جاتا ہے افغانستان میں ان کا قبلہ ہے راستے میں پاکستان کی ہے جو چائنہ کے لئے راستہ بنتا ہے بہرہ عرب کر جانے کی اس کو یقین مصبوت کرنا ہے چائنہ کو روکنے بھارت ایک شکر لیے ہے اس طریقے سے اور تیسری شکر لیے ہے کہ یہ ناکام ہو جائے ہمارا ملٹری ایکشن پھر تو وہ ابھیوں سمجھئے یہ بلی کے بھاگوں چھیکا چھوٹ گیا پھر امریکہ کے لئے خالص سیدھا منطقی لوجیکل یہ راستہ کھلا ہوگا پانشنان میں کھن دا کھلا ہوگا تم نہیں کر سکے ہم کرتے ہیں بھئی کرنا تو ہے بار آتھ یہ ساری صورت کی حال جو ہے یوں سمجھئے کہ اس صورت ہم اسی پالیسی پر چل رہے تھے جو نائن ایلیون کے بعد مشرفت نے افتیار کی تھی میں نے ہی وہی پالیسی وہی جو اس نے کہا تھا you are with us against us وہی چیلنج ہیں امریکہ کی طرف سے ہمارے سامنے پر بارحال جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا ہم دعا کر سکتے ہیں نمبر ایک اور نمبر دو اس دعا کی قبولیتی شرط کہ ہم اپنی زندگی اسلام کے لیے مخت کریں اِنَّ صَلَاطِ وَنُسْرَكِ وَمَاحْيَاِ 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 بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ایک جماعاتی زندگی میں آ کر جند و جہد کریں کہ یہاں پہ اسلام آئے اس کے سیوہ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ اجتماعی توبہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو پکار لے اللہ کی رحمت بجے دیتا ہے